اسلام علیکم میں فروک حاضم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقیناً آپ باب خریہ سے ہوں گے کافی لوگ علماء حافظ صحابیٰ رضوی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کیونکہ علماء حافظ صحابیٰ رضوی نے حکومت گل میٹم دیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کو کم کریں لیکن طریقہ شب پاکستان بالکل ہمزل مبارک کا اس کے بعد علماء حافظ صحابیٰ رضوی نے کہا کہ ہم روزے رکھ لیں ترابی ہم پڑھ لیں اس کے بعد ہم نکلیں گے لیکن پھر بھی آج عید کو دو دن گزر گئے لیکن طریقہ لبک پاکستان علامہ حافظ سادسان ردوی خموش تھے لیکن آج شیخ اپورا کے اندر علامہ حافظ سادسان ردوی نے دھوئے دار خطاب کیا اور جو کہ جو منافق تھے پروپگنڈا کرنے والے تھے ان کے موپر زبردست کیسے کا تماشا مار دیا ہے مزید ویڈیو شروع کرنے اس پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سپرائب نہیں کیا تو چینل کو جلد سپرائب کر لیں اور لیکن کے بٹن پر کلک کرنی تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑا رہے علامہ حافظ سادسان ردوی نے شیخ اپورا کے اندر حکومت کو الٹی میٹم دی بغیر اعلان کر دیا کہ ہم یارہ مائی کو دس یارہ مائی کو لاغ مارچ کر رہے ہیں جو پٹنے پٹ لو اب ہم پٹرول کی قیمتیں بھی کم کروائیں گے اور جو لوگ گستاہوں کے اشار بنے ہوئے ہیں اگر انہوں نے اس ملونہ کو تیاروں کے اندر بٹھا کر باہر بیجے تو ہم تمہارے تیاروں کی ہوائی نکال دیں گے اور دوسرا علامہ حافظ سادسان ردوی نے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا بھی وعدہ کر لیا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں ہم مزید خزانہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغام دے رہے ہیں اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پٹرول کی قیمتیں یارہ سے پہلے پہلے کم کر لیں یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے تو اور ابھی علامہ حافظ سادسان ردوی کی طرف سے جیسے یہ اعلان ہوا لانگ مارچ کے حوال سے تو سوشل میڈے پر پروپاگنڈا کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ اب یہ الیکشن رکمانے کے لیے ایک بار پھر میدان کے اندر آ رہے ہیں تو بھائی منافق کو ہم کسی صورت میں ارادی نہیں کر سکتے منافق منافق وہ ہے جب ہم خموش بیٹھے تھے تو یہ کہتے تھے کہ خموش کیوں ہیں اب جب باہر نکل رہے ہیں تو ان کو تقریف واری کی بھائی کیوں نکل رہے ہیں جب باہر نکلیں گے تو یہ کہیں کہیں گے کہ ہم جب پیٹرول کی قیمتیں کم کروائیں گے تو یہ کہیں گے کہ پھر بھائی انہوں نے پیسے لے لیا تو منافق کسی صورت بھی راضی نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا یہ جوتھی ہے جو طریقہ لبک پاکستان کو علامہ حافظ سادسان ردی کو ہر معاملے میں یاد کرتے ہیں تو تمہارے لیڈر کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کروائے سکیں یعنی موسی رسالے و ختم نبوت پر پہلا دے کر باہر نکلے یہ تو ایک فتنہ ہے جو کہ ملک کے اندر فساد برباہ کرنے کے علاوہ اس کے اندر کوئی اہمیت کوئی جورت نہیں ہے کہ یہ ملک پاکستان کے اندر ملک پاکستان کی کوئی مسائل حد کر سکے سوائے یہ کجر خانے لگانے اور تم یوتھیوں کو باغل بنانے اور تم یوتھیوں کو لولی پاپ دینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے یہ نہ کہ ملک پاکستان کا خیر خواہے نہ ہی عالم اسلام کا یہ صرف یہودیوں کا ایک پالتو ایڈنٹ ہے جو کہ صرف صرف حسنوانا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں تو الحمدلیلہ یوتھیوں کے موہ پر تمہچہ لگ چکا ہے علامہ حافظ صاحب صحیح ردوی نے فینڈلی کال دے دیا یہ الڈیمیٹم نہیں فینڈلی کال ہوئی ہے تو انشاءاللہ طریقہ لبیق پاکستان جو غستاخ ملون نے ہمارے آقام علیہ السلام کی شان اقدس میں غستاخی کی ہے تو اس کو اس کے کیے کہ ضرور سزاد دلوائیں گے اور دوسرا پٹرول کی مصمیت کی قیمتوں میں بھی کمی کا انشاءاللہ جو وعدہ کی ہو ہے وہ پورا کر کے دکھائیں گے تو اس کے لیے یوتھی ہے ڈوب کے مر جائیں پرو بگڑنے کرنے کی بجائے طریقہ لبیق پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ اس ملون کو بھی اس کے کیے کہ سزا ملیا اور تمہارے جو حقوق ہیں وہ بھی تم کا حاصل ہوں